اسلام علیکم تھنگ ٹینک کے ساتھ میں ہوں سیدہ عائشہ ناز ناظرین آپ کی یا میری سوچ کسی بھی تبدیلی کا مظہر تب ہی بن سکتی ہے جب وہ استماعی سوچ کے دھارے میں پیروئی جائے اور پھر سب کا مشترکہ نصب لین بن جائے تھنگ ٹینک اسی قصوٹی پر پورا اترتی ہوئی دنیا نیوز کی ایک منفرد کاوش ہے جس میں آپ دنیا کے چوٹی کے دانشوروں کو ایک ہی کرتاز پر ایک ہی پلیٹ فارم پر دیکھیں گے اور پھر فکر کے چار دھارے قوم کی منزل کی رخ متعین کریں گے اگر ہم بات کریں آج میں ساتھ بڑے بڑے تھنگ ٹینک موجود ہیں جو کسی تعرف کے محتاج نہیں لیکن رسم دنیا ہے موقع ہے دستور ہے پہلا شو ہے تو ضروری ہے کہ ان کا تعرف کروائے جائے دائیں جانے بڑا جمان ہیں جناب حارون الرشید صاحب زبانوں بیان میں بے مثل ہیں اور اس کے بعد ہیں ہمارے ساتھ ان کے ساتھ تشریف فرما جناب سلمان غری صاحب جو کہ سیاست اور ریاست کی نفس سمجھتے ہیں اور اگر بائیں جانے بائیں تو جناب سحیل وڑائی صاحب بتیس سال تک صحافت کے سہرہ میں تضادات کام مشاہدہ کرنے والا ہے کسی تعرف کے محتاج نہیں اور ان کے ساتھ بڑا جمان ہیں جو کہ اعجاز رکھتے ہیں تحریر و تقریر دونوں میں جب یہ بولیں گے تو سب سنیں گے لیکن بات کیا ہے بات یہ ہے کہ صرف یہ چار نہیں یہ چار تینگ ٹینکس نہیں بلکہ شعور رکھنے والی عوام بھی ہمارے اس پروگرام کا ایک اہم ستون ہے ہم آپ کے سامنے بھی سوال رکھیں گے اور چاہیں گے کہ آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنیں اور اس طرح سے متعین ہو سکے گا ایک رخ ایک سمت اس قوم کی کیونکہ وقت کا زیادہ نہیں چاہیے تنقید برائے تنقید نہیں چاہیے کج بیسی نہیں چاہیے ایک ایسی منزل چاہیے جس کی طرف سب کا رخ ہو اور وہ منزل ہو پاکستان کو باشور بنانے کی اور پاکستان کو آگے لے جانے کی موضوعات کیا ہیں جن کے سبب ارتعاش ہے خبروں میں وہ ہے گیلپ سروے میں عوام کی رائے یعنی عوام نے کیا فیصلہ دیا پاناما کیس کے حوالے سے یہ اپنے دانشوروں کے سامنے بھی رکھیں گے اس بز میں شعور میں لیکن آپ ٹویٹر پر اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں آئی ڈی آپ کے سامنے آئے گا اور یہ سوال ہے کہ کیا پاناما کیس کا فیصلہ حکومت کے لیے پریشان کن ہوگا کیا حکومت اس کے سبب پریشان ہو سکتی ہے بخلا سکتی ہے یا کسی نئی حکمت عملی پر مجبور ہو سکتی ہے تو یہی سوال آپ کے سامنے بھی ہے اور رکھتے ہیں ہم سوہل بڑائی صاحب کے سامنے بھی سوہل بڑائی صاحب پہلے تو بتائیے ہاں یا نہ حکومت پریشان ہوگی یا نہیں میرا خیال ہے کہ جو فیصلے کے بارے میں مفروضہ ہی قائم کیا جا سکتا ہے اور وہ یہ ہے کہ دیفنیٹلی کلین چٹ ملنے کا تو بہت کم امکان ہے اور اگر کلین چٹ نہیں ملتی تو لازمی طور پر حکومت کے لیے دچکہ ہوگا ہاں کتنا بڑا دچکہ ہوگا یہ دیکھنے والی بات ہے اگر بالکل حکومت کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو پھر تو بہت بڑا دچکہ ہوگا جس کے شاک سیلیکشن تک نظر آئیں گے لیکن اگر حکومت قائم رہتی ہے وزیر اعظم قائم رہتے ہیں لیکن فیصلے کے اندر کچھ ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جو حکومت کے خلاف ہے تو شاید اس دچکے کو حکومت برداشت کر لے گی اور اس کو کسی نہیں کسی طرح الیکشن میں سیل کرنے کی کوشش کرے گی اس کے پازیٹیو پوائٹس سویل صاحب آپ کا بھی تو تجربہ ہے نا ہاں نا میں بتا دیجئے حکومت کے لیے پریشان کن ہوگا یعنی بصیرت آپ کی کیا کہتی ہے بلکل ڈیفنیٹلی پریشان کن ہے حکومت پریشان ہے اس وقت اور ہونا بھی چاہیے کیونکہ ایک انپریڈکٹبل فیصلہ ہے یہ پہلا جس کے بارے میں کسی کو اندازہ نہیں کہ کیا فیصلہ ہے کیلپ سروے کی رائے حرون صاحب یہ کہتی ہے کہ اکتیس ویسے دوام یہ کہتے ہیں کہ دونوں کے خلاف درمیان میں ہوگا یا نہیں درمیانی رائے نہ وزیراعظم کے لیے نقصان دیں نہ ان کی فیملی کے لیے آپ دیکھئے پہلے تو یہ بات ہی میری سمجھ میں نہیں آتی اس پر سروے کرنا کی کیا ضرورت ہے اس میں ایک سیاسی رجحان تو ریفلیکٹ کرتا ہے مگر کیا عام آدمی ریڈی والا یا کوئی ایون ڈاکٹر یا انجینئر وہ کوئی قانونی معمور کا ماہر ہوتا ہے اور پھر اگر وہ کو بڑی اچھی کامن سنس بھی رکھتا ہو سیاست کو سمجھتا ہو کیا اس نے پوری کاروائی سنیے عام لوگوں سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے اس میں صرف یہ پتہ چلتا ہے چند باتوں کا کہ لوگ شہباز شریف زیادہ لوگ شہباز شریف کو دیکھنا چاہیں گے کہ ان کا جانشین ان کا اندازہ ہے کہ شہباز شریف جو کہ صحیح نہیں ہے شہباز شریف تو کسی صورت بھی ان کا جانشین نہیں ہو سکتے خاندانوں میں اختلاف ہے ہم سب جانتے ہیں وہ اس وقت موضوع نہیں ہے نواز شریف کے جانشین تو وہ ہوگا جو جیسے دوست مند کھوسا تھا اگر وہ بنا اس لئے کہ مستقل تھوڑی بنائیں گے چودن انسار کو تھوڑی بنائیں گے شہباز شریف کو تھوڑی بنائیں گے جو واقعی وزیراعظم نظر آئیں اور ریپلیس کر دیں اس کو تو دھچکا تو اس میں لگے گا انہیں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے حکومت کو دیکھئے اگرچہ ہم ادالت سے یہ تو نہیں کہہ سکتے کیا فیصلہ اسے کرنا چاہیے اور کیا کرے گی یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہے بظاہر باقی تو عدالت کا فیصلہ یہ عدالت کا فیصلہ اور اساسوں میں نہیں دکھا یہ تو واضح ہے اور بیانات میں تو زیادہ ہے یہ تو واضح ہے تو حکومت کے حق میں آنے کا تو کوئی امکان ہے کتنا سخت ہوگا یہ ہم نہیں کہہ سکتے اس لئے کہ یہ ججوں کا کام ہے یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ کہنا کہ یہ فیصلہ ہوگا یا ہونے چاہیے یعنی ہمارے تھنگ ٹینکس دو تھنگ ٹینکس تو ناظرین یہ کہہ چکے ہیں کہ حکومت کے لئے خطرناک ہو سکتا ہے پریشانی کا موجب ہو سکتا ہے یاز امیر صاحب کیا اب بھی اسی میں دیکھیں ساری قوم جو ہے اس فیصلے کے انتظار میں ہیں دو مہینے سے یہ جو ہے فیصلہ جو ہے محفوظ کیے ہوئے ہیں سسپنس بہت بڑھ گیا ہے اور گورنمنٹ کوئی بھی گورنمنٹ ہو اس پہ ایسے الزامات لگیں چاہے برطانیہ میں ہو آسٹریلیا میں ہو امریکہ میں ہو تو وہ پریشانی کی باعث ہے ایک تو آپ کے گاؤں میں بھی آپ کو ایک چھوٹی سے شہر میں آپ کو عدالتوں کا سامنا کرنا پڑے روز صبح شام تو پریشانی طلاق ہوتی ہے یہ پورے سال سے چل رہا ہے الزامات کرپشن کے ہیں منی لانڈرنگ کے ہیں پتہ نہیں کیا کیا ہے تو اس سے وہ پریشانے پر فیصلہ آتا کیا ہے وہ ہمیں پتہ نہیں ہے اب تو لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس فیصلے میں اتنی تاخیر کیوں ہو رہی ہے اتنی دیر کیوں ہو رہی ہے اس میں زیادہ دیر اور دن گزر گئے تو چیمگوئیاں اور ہو جائیں گی لیکن سیاسی سارا منظر نامہ جو ہے وہ انتظار کر رہا ہے کہ فیصلہ کیا ہوگا تو آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت کے لیے پریشان کن ہوگا یا نہیں ظاہر ہے آپ نے بھی سارا observe کیا مشاہدہ کیا throughout اس ساری کاروائی کا جیسے کہ حرون صاحب کہتے ہیں عام بندے کو تو انٹرس نہیں ہے لیکن آپ تو خاص ہیں آپ observe کرتے رہے دیکھتے رہے مشاہدہ کرتے رہے دیکھیں جو ان کے پہلے کئی بزرات تھے جو زیادہ بولتے تھے کئی جو ان کے ایم این ایز وغیرہ تھے جو روز ٹی وی کے سامنے آ جاتے تھے چیخ چلا کے باتیں کرتے تھے وہ بھی سہم گئے ہیں ان کے آوازیں بھی تھوڑی دھیمی پڑ گئی ہیں تو ایک وہ پریشانی ہے دیکھیں یاد رکھیں یہ جو فیملی ہے جو کہ پاکستان کی تاریخ میں جس نے ساروں سے اگر آپ مقابلہ کریں حکومت زیادہ کی ہے ان کے بارے میں کہاں جاتا ہے کہ ان کو عدلیہ جو ہے ہمیشہ معاون جو ہے ثابت ہوئی معاون ان کو ملی یہ ان کی سیاسی تیس پینتیس سالہ زندگی میں پہلی بار ہے کہ ان کو ایک انڈیپینڈنٹ بینچ ہے جس پہ ان کا کوئی بس نہیں چل رہا یہ نہ تو اس پہ چڑھائی کر سکتے ہیں نہ کوئی میرے خیال سوٹ کیسز کی کوئی خبر آئی ہے تو یہ پہلی دفعہ ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ بینچ پانچ ججوں کا ہے اب وہ فیصلہ پتہ نہیں کیا دیتے ہیں لیکن ان کا بس نہیں چل رہا کوئی ملک قیوم بیچ میں نہیں آ رہا جسے وہ فون کر کے کہیں کہ جی ایسا آپ کریں اور ایسا کریں تو عیاض امیر صاحب حکومت پریشان ہو سکتی ہے جو جو بالے آورے ہیں ہے پریشان ابھی فیصلے کے بعد ہو سکتی ہے پریشان آزا عیاض امیر صاحب یہی کہہ گئے سلمان صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں پہلا کوئی عدالتی فیصلہ ہے جس کے تمام فریقینی پریشان ہے چونکہ پاکستان کی سیاست میں یہ فیصلہ جو بلواسطہ طور پر یا بلاواسطہ طور پر سب پر اثر انداز ہوگا ملکی سیاست پر اثر انداز ہوگا ملکی معاشرت پر اثر انداز ہوگا ملکی معاشرت پر اثر انداز ہوگا اور جہاں تک ابھی عیاض صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ یہ بات درست ہے کہ اس فیصلے میں تاخیر جو ہے یہ پریشانی میں اضافہ کر رہی ہے اور یہ جو پریشانی میں اضافہ ہے اس کے بھی اثرات ہو رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہونا چاہیے اس لیے کہ پاکستان آج کرپشن لوٹ مار بدنوانی ہیں بے ذابط گئے منی لانڈرنگ اس کی آگ میں جل رہا ہے اور پاکستان میں جتنے اتصابی ادارے بنائے جاتے ہیں کہ اتصابی ادارے بننے کے بعد کرپشن اور لوٹ مار میں کمی آنے کی بجائے اس میں اضافہ ہوتا ہے اور یہ کام جو پاکستان کی پارلیمنٹ کو کرنا چاہیے تھا وہ آج پاکستان کی عدالت عظمہ کو کرنا پڑ رہا ہے اور عدالت عظمہ کی طرف بھی کیس جو ہے پاکستان کی پلوٹیکل فورسز لے کے گئی ہے لیکن عائشہ ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ اس میں اپسیٹ بھی ہو سکتا ہے اپسیٹ کو آپ خارج از امکان قرار نہیں دے سکتا اپسیٹ کسے کہہ رہے ہیں آپ سلمان صاحب دیکھیں یہ جو آپ نے سروے دیا ہے اس میں اٹھارہ سو کے قریب لوگ دیکھیں یہ عوامی رائے نہیں ہوتی عوام کے کچھ لوگوں کی رائے ہیں اور یہ ٹرینز آپ دیکھ لیں کہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اکتیس پرسنٹ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فیصلہ نوازشیف صاحب کے حق میں بھی آسکتا ہے اور خلاف میں بھی آسکتا ہے چوبیس پرسنٹ کہتے ہیں کہ ان کے حق میں آسکتا ہے آپ کیا کہتے ہیں سلمان صاحب ہاں یا نہ حکومت پریشان ہے میں نے کہا کہ اس سے تمام فریقین پریشان ہے حکومت اس لیے زیادہ ہوگی چونکہ حکومت کے پاس کھونے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے اور دوسری پارٹی کے پاس کھونے کے لیے اتنا کچھ نہیں ہے بریک پر جانے سے پہلے حرون صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں دیکھیں جو تاخیر کا معاملہ ہے میری ذاتی رہی یہ ہے کہ یہ ایک تاریخی فیصلہ ہوگا اس میں ہر چیز کو سبسٹینشیٹ کرنا ہے اور میرا خیالہ جاج مہاں مشورہ بھی کر رہے ہوں گے تو یہ اتنا ایک طویل اہم فیصلہ جو ہے اس میں وقت تو لگے گا لوگوں کی بیچینی کابل فہم ہے جو لوگ چاہتے ہیں فیصلہ جو تاخیر ہو رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی ججوں کی کوتائی نہیں میں سمجھتا ہوں کہ تاخیر تو ہوگی لیکن یہ بات ہے کہ اس فیصلے کے نتیجے میں یا نون سیاست سے آؤٹ ہوگی اگر نون کے خلاف آتا ہے اور اگر تحریک انصاف کے حق میں نہیں آتا تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا پھر اگلے پانچ سال پالٹک سے وہ اٹھا ہے ایک بات آئیشہ میں بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ایک جو تاثر عام ہے کہ کسی رد عمل کی خوف کی وجہ سے ڈلے وہ ایک انگلیش کی کہاوت ہے کہ بات جائے کہ انصاف ہونا چاہیے خواہ آسمان زمین پہ آگے گر پڑے کہ بات انصاف کی بنیاد پہ ہونی چاہیے کسی رد عمل کے خوف کی بنیاد پہ نہیں کوئی تاخیر تو کچھ باعث سے تاخیر بھی تھا اسی طرح کہا جا سکتا ہے کہ سپریم کورٹ کا کہنا کہ فیصلہ مدتوں یاد رکھا جائے گا صدیوں یاد رکھا جائے گا بریک پر جانے سے پہلے آپ کو دکھانا چاہیں گے کہ آپ کی ایک کیا رائے ہے کیا یہ فیصلہ حکومت کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتا ہے پانامہ کیس کا یا نہیں سکسٹی ایٹ پرسنٹ کہہ رہے ہیں کہ ہاں اور 32 فیصد کہہ رہے ہیں کہ نہیں یعنی کہ جیسے کہ ہمارے ایکسپرٹس نے کہا میرے اینلیسٹ نے کہا عوام بھی اسی سے اتفاق کرتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پرگرام میں بعد کسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے